ادھکارہ میرا سیٹھی نے اپنے سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کر لی ادھکارہ میرا سیٹھی نے کس ڈر کی وجہ سے خفیہ شادی کی جہاں شو بیز میں کچھ ادھکار اپنے مدہوں کو روز مرہ کے کام سے آگاہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ انسٹاگرام پر ایکٹیو رہتے ہیں ان کو اپنی زندگی کے ہر ایونٹ کے بارے میں بتاتے ہیں وہیں کچھ ایسے بھی سیلیبرٹیز ہیں جو اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے ایونٹ سے بھی اپنے مدہوں کو دور رکھتے ہیں ایسا ہی کچھ ادھکارہ میرا سیٹھی نے کیا ہے جس پر ان کے مدہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ افسردہ بھی ہو گئے ہیں شو بیز میں جہاں شادیاں ٹوٹنے کا رواح چل پڑا ہے ادھکار منگنیاں اور شادیاں توڑتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچاتے وہیں کچھ ایسے بھی سیلیبرٹیز ہیں جو کسی تعلق میں رہنے کے بجائے شادی کر کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اس فہرست میں تیسری کیتگری ان ادھکاروں کی بھی ہے جو کہ خفیہ طور پر شادی کر لیتے ہیں کچھ عرصہ قبل ادھکارہ نور بخاری کی بھی خفیہ شادی کی خبریں زیر گردش تھیں کہ ادھکارہ نے خفیہ طور پر پانچویں شادی بھی کر لی ہے شوبس کو خیربات کہنے کے بعد ادھکارہ نور بخاری کے بارے میں اس قسم کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں اس کے بعد ہمائمہ ملک کے بارے میں بھی یہ اندازے تھے کہ اس نے خفیہ شادی کر لی ہے جب اس کی اپنے مبینہ شوہر کے ہمرا تصاویر سامنے آئیں تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی ادھکارہ نے شادی کر لی ہے خاص طور پر جب ادھکارہ کی اپنے مبینہ شوہر کے ہمرا عمرہ کی تصویر سامنے آئی تو لوگوں نے اس بات کو یقین کر لیا کہ سعودی عرب کے قانون کے تحت کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتی تو یقیناً ادھکارہ ہمائمہ ملک نے شادی کر لی ہے لیکن ہمائمہ ملک کے جانب سے اس بات کی کوئی بھی تصدیق یا پھر تردید نہیں کی گئی مگر اب میرا سیتھی کا معاملہ ذرا مختلف ہے میرا سیتھی نے شادی خفیہ طور پر تو کی ہے مگر اس کے بارے میں اپنے مدہوں کو خود ہی بتا دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے مدہ حیرانی میں ہے آخر میرا نے کس ڈر کی وجہ سے خفیہ شادی کی جس سے شادی کی وہ کون ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کے تمام تر دلچسپ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو موصول ہوتے رہیں اور آپ ہماری تمام تر انٹیٹیننگ ویڈیو کو بہ آسانی دیکھ سکے تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے میرا سیتھی کی شادی کے بارے میں کہ میرا سیتھی نے خفیہ طور پر شادی کیوں کی وہ کون سے حالات تھے جن میں یہ نوبت آن پڑی کہ ادھاکارہ کو خفیہ طور پر شادی کرنا پڑی میرا سیتھی پاکستانی ادھاکارہ موجل اور رائٹر ہے اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے آکٹنگ پروجیکٹس کی وجہ سے جانی جاتی ہے میرا سیتھی معروف صحافی نجم سیتھی کی بہن میرا سیتھی معروف صحافی نجم سیتھی کی بیٹی اور معروف گلوکار علی سیتھی کی بہن ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنا کریئر بنانے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طرح شو بیز میں آنے والی کسی بھی اور لڑکی کو کرنا پڑتا ہے سٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے میرا سیتھی کو بہ آسانی کام ملتا چلا گیا اور میرا سیتھی کی شہرت کی بلندیوں کو چھونے کا سفر بھی شروع ہو گیا پیشے کے اعتبار سے میرا سیتھی صرف ادھکارہ اور موڈل نہیں ہے بلکہ صحافی بھی ہے میرا نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان سے مکمل کی اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ چلی گئی اس کے بعد اس نے اپنی ادھکاری کے کریئے کا آغاز کیا اور میرا سیتھی واپس پاکستان آگئی میرا سیتھی نے اپنی عالی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ انٹرنیشنل آرثرز کے ساتھ بھی کچھ جرنلز پر کام کیا جس سے اس کی رائٹنگ سکلز بہت انہانس ہوئے میرا کے کریئر کی بات کریں تو اس نے اے آر وائے پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل سلوٹے میں ڈیبیو کیا اور اس کے بعد ہم ٹی وی پر بھی نشر ہونے والے ڈرامے محبت سب کا ستارہ ہے میں بھی کام کیا اس کے علاوہ بھی میرا کے بہت سے مقبول ڈرامے ہیں میرا کے بہت سے مقبول ڈراموں میں جانم دل فریب مجھے کچھ کہنا ہے پریت نہ کریو کوئی جھوٹ اور دل بنجارہ شامل ہیں جس میں دل بنجارہ بھی بہت زیادہ مقبول رہا ہے میرا نے دوہزار اٹھارہ میں نشر ہونے والی فلم سات دن محبت ان میں بھی کام کیا اور اس طرح اس کا فلم انڈسٹری میں بھی ڈیبیو ہو گیا اس فلم میں میرا سیتھی نے ماہرہ خان جیسی منجی ہوئی ادھاکارہ کے ساتھ کام کیا دوستو میرا سیتھی کا شمار ان چند ادھاکارہوں میں ہوتا ہے جن کی کبھی کوئی بڑی کانٹروورسی یا سکینڈل سامنے نہیں آیا میرا ہمیشہ ہی اپنے کام سے کام رکھتی ہے مگر اس مرتبہ میرا کی جانب سے اٹھایا گیا قدم انہیں شہرت حاصل کروانے اور انٹرنیٹ سینسیشن بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے میرا سیتھی کی خفیہ شادی نے اسے راتوں رات سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنا دیا ہے دوستو گزشتہ برس میرا سیتھی نے انسٹیگرام پر اپنی منگنی کا احلان کیا تھا اور گزشتہ برس اسی مہینے میں یعنی کہ نومبر کے مہینے میں انہوں نے اپنے قریبی دوست سے منگنی کر لی تھی جس کے بعد انسٹیگرام پر مختلف مشہور میگزینز کے پیجز نے بھی اس خبر کو شیئر کیا اور میرا سیتھی کو مبارک بات دی منگنی کی خبر کا اعلان کرنا یقینا میرا سیتھی کے مدہوں کے لیے خوشگوار سرپرائز تھا مگر زیادہ حیران کن بات تو میرا کا اچانک شادی کرنا تھا جس کے بارے میں صرف ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے آگاہ کیا گیا پاکستان کی نام وردکارہ میرا سیتھی نے خفیہ طور پر شادی کر کے اپنے مدہوں کو حیران کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مدہ اس خبر کو اس طرح اچانک شیئر کیے جانے پر افسردہ بھی ہو گئے میرا سیتھی نے جس شخص سے شادی کی ہے اس کا نام بلال صدی کی ہے اور وہ میرا سیتھی کا انتہائی قریبی دوست ہے دونوں نے ایک ساتھ اکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی تعلیم حاصل کی ہے اپنی شادی کی خبر کا احلان میرا سیتھی نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کر کے کیا میرا کے مطابق شادی کی تقریب میں انہوں نے اپنا میک اپ خود ہی کیا اور بال بھی خود ہی بنائے خبروں کے مطابق میرا سیتھی نے چند روز قبل امریکی ریاست کالیفارنیا کے شہر سین فرانسسکو میں نہایت سادگیش شادی کی اور اس تقریب میں ان کے خاندان والوں کے علاوہ چند قریبی دوست ہی تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی شادی سے پہلے دونوں کے نکاح اور مہندی کی تقریبات لاہور میں ملاقد ہوئی تھی لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہوا جبکہ میرا سیتھی کے جانب سے شیئر کیے گئے پوسٹ کے بعد ہی میرا کی خفیہ شادی کی خبر سامنے آئی جب میرا سیتھی نے لاہور میں نکاح اور مہندی کی تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اس بارے میں کوئی بھی بڑی خبر سامنے نہیں آئی تھی اپنی مہندی اور نکاح کی تقریب کے دوران میرا سیتھی نے گلابی رنگ کا جوڑا زیبتن کیا جس میں وہ یقینا خوبصورت تو نظر آئی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کی تقریبات میں ان کے بھائی گلوکار علی سیتھی نے بھی گلوکاری کے جوہر دکھائے جو کہ یقینی بات تھی میرا سیتھی کی شادی کی تقریبات کی تمام ہی تصاویر انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو رہی ہیں جس میں یقینا وہ خوبصورت تو نظر آ ہی رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تمام فوٹو شوٹس میں روایتی انداز کے خلاف بہت ہی کیاشوال اور فنی طریقے سے اپنا فوٹو شوٹ کرایا جو کہ کافی اٹریکٹیو بھی لگ رہا ہے اور ان کے مدہوں کو پسند بھی آیا جاکہ شادی کے بعد شو بز انڈسٹری سے تعلق اٹھنے والے بہت سے سیلیبیٹیز نے اور ان کے قریبی دوستوں نے انسٹیگرام پوسٹ میں ان کو شادی کی مبارک بات بھی دی ہے میرا سیتھی نے اب تک صرف ایک ہی فلم میں کام کیا جو کہ سات دن محبت انہیں اس کے علاوہ انہوں نے متعدد ڈراموں میں ضرور کام کیا ہے میرا سیتھی نے جب انسٹیگرام پوسٹ شیئر کی اور اپنی شادی کے مطالق اپنے مدہوں کو آگاہ کیا تو میرا سیتھی نے انتہائی رومانٹک کیپشن لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنا میک اپ خود کیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بال بھی خود بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی کی محبت سے شادی کر لی ہے اور اس پوسٹ میں انہوں نے اپنے شوہر سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور انہیں بار بار لیو آف لائف کہہ کر مخاطب کیا یعنی کہ میری زندگی کی محبت اس موقع پر میرا سیتھی کا لباس روایتی دلہنوں جیسا نہیں تھا خاص طور پر کلیفورنیا میں جو تقریب منعقیت کی گئی اس میں میرا سیتھی نے انتہائی بور لباس پہنا جس پر ان کے مدہوں نے انہیں تھوڑی بہت تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ کم از کم میرا سیتھی کو اپنے لباس کا اچھا انتخاب کرنا چاہیے تھا بہرحال میرا سیتھی کو ان کی شادی پر بہت ساری مبارک بادیں بھی مل رہی ہیں وہیں کامنٹس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا سیتھی نے اپنی سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے چونکہ میرا سیتھی کے شوہر کے بال کہیں نہ کہیں سفید ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن مدہوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بال ان کی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہیں اور اس پر ان کے مدہوں نے یہ کامنٹس کرنا شروع کر دیئے کہ میرا سیتھی نے ایک دگنی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے تو جی دوستو کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی لائک کے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجئے ساتھ ہی ساتھ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آخر میں ایک بار پھر سے یادہانی کراتی چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریجئے شکریہ